بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ گڑیاں کے جو اپنا پرسنل ویلوگ ہے وہ تو تقریباً آپ کو دس بارہ دن تک نہیں دیکھے گا کیونکہ جو کچھ فیکٹ ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں اور یہ کہ گڑیاں جو ہیں ان کے ہاں بیٹا ہو چکا ہے اور کوکنگ میں چھمانا جو ہے بہت خوش ہیں نانا نانی ہیں دادا دادی ہیں نانا نانی تو چلو دیفینٹلی ہوں گئی دادا دادی بھی خوش ہوتے ہیں مگر مظہر کی جو امی ہے وہ ظاہر ہے سٹیک مادر ہے ان کی تو وہ جتنا بھی کر رہی ہیں اس وقت وہ ان کا اپنا میں کہتی ہوں ان کی ایک اچھی پرسنلیٹی ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پر کوکنگ چبانا ہے اور مبین صاحب ہیں یہاں پر گڑیاں جو ہے وہ گھر بھی آنے والی ہیں ابھی آئی نہیں ہیں ڈساج نہیں ہوئی ہیں مگر گڑیاں کا اپنی امہ کے گھر میں بقیدہ پورا روم دیکوریٹ ہو چکا ہے بیوی کا نام ابھی نہیں رکھا گیا ہے بٹ اس میں آئی تھنک ابھی ہو رہا ہوا کہ کیا رکھا جائے گا نام اچھا یہاں پر گڑیاں کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ وہ کام کرے کام جو ہے گھر کا وہ کر رہی ہے موتر اس کے علاوہ کوکنگ چبانا ہے وہ اپنی جو گڑیاں ہے اس کو ظاہر ہے دیکھ رہی ہوں گی کچھ بھی ماتمہ ہے اب اس کو وہ کیا پنجیری بناتے ہیں اور کیونکہ گرمی ہے اور اس وقت ایسی بھی چلے گا تو بچہ جو گھر پہ آئے گا اس کے لئے ایسی صحیح نہیں ہے تو یہاں سیچویشن کچھ ایسی ہے کہ گڑیاں تو ہل نہیں سکتی تو گڑیاں کا کام اور بیوی کا کام جو ہے ککنگ چبانا کو دیا گیا ہے قدرتی طور پر وہی کریں گی انہی کو دیکھنا ہے مگر گھر کا جو پریشر ہے وہ پڑے گا موتر پر اور یہ فیکٹ ہے کہ اگر موتر یا ککنگ چھبانا نہ بھی ہو کوئی اور بھی ہو تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پر ایسا ہی ہوتا ہے ڈیپین یہ کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ موتر بہت ہی میں کہتی ہوں پرفیکٹ ہے بہت اچھی لڑکی ہے کہ موتر اپنے مجھ سے چونچا چینچانی کرتی نو ڈاوٹ ان لاؤس کیسے بھی ہیں ان لاؤس بہت اچھے بھی ہوتے ہیں مگر جو ہے بہویں بہت خطرناک ہوتی ہیں موتر کے خود اپنے دو بیٹے ہیں تو موتر تو سر پہ چڑھ کے بھی رہ سکتی ہے اور وہ موسن سے بھی نہیں ڈڑنا چاہے اگر وہ نہ ڈڑنا چاہے تو وہ موسن سے بھی اگر مقابلہ کرے تو موسن بھی چھپو کے بیٹے ہیں کیونکہ اس کے اپنے دو بیٹے ہیں مگر یہاں پہ میں کہوں گی کہ موتر کی گریٹنیس ہے اس کی تربیت ہے کہ وہ ہر جو کمپیٹیشن ہوتا ہے ہر ایک اس کی لائف میں ایک کیا کہتے ہیں ایڈوینچر آتا ہے یا ایک ایسا سٹیپ آتا ہے اس سے وہ لڑ لیتی ہے ابھی امبر نہیں رکھی بھی امبر کو شازیب نہیں رکنے دیتا اپنی اممہ کے ہاں زیادہ اس کی دو کنڈیشن ہیں ایک کنڈیشن امبر کی اپنی طبیت ہے ایک کنڈیشن یہ ہے کہ امبر کوئی نہ کوئی بیوقفانہ حرکت کر دیتی اب وہ ڈر گئے شازیب اچھا یہاں پر ایکچول سیچویشن یہ چل رہی ہے کہ گھر ڈیکوریٹ ہو چکا ہے گیسٹ بھی آ گئے ہیں مٹھائیاں بھی بڑھ گئے ہیں اب جب گڑیاں کو گھر پہ آنا ہوگا تو ان کے گھر پہ بھی گیسٹ آئیں گے اور تمام گیسٹ کو دیکھنا بھالنا ان کو سارا جو ہے کمپنی دینا وہ کاموں کا موطر کا اور اس وقت جو گڑیاں کے بچے جو رکے ہوئے ہیں بڑا بیٹا جو جھانگیر ہے وہ بہت کو آپریٹ کر رہا ہے ہر جگہ پر اپنی ماں کے ساتھ اس کے علاوہ اپنی نانی کے گھر میں بھی وہ رہ رہے ہیں تو جو بھی گیسٹ آ رہے ہیں جو بھی ملنے آ رہے ہیں وہ اپنی ممانی کے ساتھ پورا پورا کام کر رہا ہے اور اپنی جو اس کا جو چھوٹا بھائی آئے ہیں تو دیفنیٹلی ایج گیپ بہت ہے تو اس بچے کے بھی جو بھی کام ہے کچھ چیزیں لانا ہے کچھ سیٹنگ کرنا ہے اپنی اممہ کو چائے بنا کے دینا ہے یا گھر پہ کچھ لانا لے جانا ہے ہسپیٹل یہ جا چکے ہیں اپنے بچے کو یا پوتے کو دیکھنے تو دیکھیں جس طرح خالہ خوش ہوتی ہے دیفنیٹلی پھوپو بھی خوش ہوئی ہوں گی وہ تو سگی ہیں اب یہاں پر گوڑیا پر بڑی ذمہ داری پڑ چکے گوڑیا بھول چکے بچے کو پالنا کیونکہ جو دونوں بچے ہیں بڑے وہ کافی بڑے ہو چکے ہیں تو گوڑیا کو پیمپر باننا اور وہ بچے کو کیا وہ چھوٹی چھوٹی دوائیں جو پلاتے ہیں پھر ریشز کی کریم وہ سب لے کے تو رکھی ہیں لیکن یہاں پر کوکنگٹ چھبانا پہ اتنی رسپونسیبیلٹی آگئی ہے کہ اس چھوٹے بچے کو دیکھنا ایک ڈر بھی ہوتا ہے دیکھتا رہی ہیں مگر ایک ڈر بھی ہوتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ کوئی ایسی پرابلم نہ ہو جائے کیونکہ بیٹی رکیلی ہے اور مزر جو ہے وہ دیفنیٹلی ہر اپنے بچے کو دیا ہوا ہے تو ایک میں اب آپ بتا دوں کہ اب پوری پوری جو کانسنٹریشن ہے کنگٹ چھبانا کی وہ ہے اپنے نواسے پر اور بیٹی پر مگر موطر کو بھی ایک کہنا چاہیے کہ ایسے سرکمنسٹینسز سے کوپ کرنا ہے جہاں پہ موطر کے اپنے بچے بھی اگنور ہوں گے میں بتا نہیں اگنور ہوں گے کیونکہ موطر کا اپنا جو چھوٹا بیٹا ہے اور دونوں بیٹے ہی چھوٹے ہیں جو چھوٹا والا ہے وہ کافی چھوٹا ہے اس کو ماں کی ضرورت ہے ویسے بھی موطر اپنے گھر کے کام کے لیے اپنے بچے کو اگنور کرتی ہے میں نے دیکھا ہے اچھا یہاں پر اگر کوئی بھو میں اگزیمپل دے رہا ہوں کوئی بھو ناکمو بھی چڑھائے کہ میں نہیں کام کر رہی لاؤس کا یا میں اتنا زیادہ اپنے آپ کو سروائف جو ہے کرنے کے لیے میں اپنی لائف جو ہے سیکریفائس نہیں کر پاری اپنے لاؤس کے لیے تو پھر بھی اس کو اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے چینج آتی ہے میں کہتی ہوں آج موطر کی لائف میں جو چینج ہے تو آپ دیکھ لیں امبر کی لائف میں بھی بہت چینج آیا ہے امبر کے تو چھے مہینے میں ہی تارے اڑ گئے ہیں تارے نظر آگئے اس کو دن میں تو ظاہر ہے یہ ہوتا ہے لیکن اگر موطر کی طرح اس کی ٹریننگ اچھی ہوئی ہوتی تو اس کو پریشانی نہیں ہوتی بات ساری ہے موطر کی تو امبر سے بھی کامیج میں شادی ہوئی تھی مگر اس کی ٹریننگ بڑی اچھی ہوئی تھی اس نے اپنے گھر میں ہر وہ کام کیا تھا آپ دیکھیں جو اس کی بہن ہے موطر کی تیانہ میں منتحان نام آئی تنگ اس کا تو وہ کتنی اچھی ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ سارے کام کرتی رہتی اور کبھی اس نے اچھل اچھل کے کیمرے میں آنے کی کوشش نہیں کی صدی ساتھ دیئے وہ تو اس کو بھی اتنی ٹریننگ دیئے اتنا سٹرونگ بنایا اس کی ماں نے کہ اس کو اپنی بیٹی کے لیے ڈرڈ نہیں ہوگا کہ یار کوئی ان لوگز کیاں سے کمپلین نہ آ جائے کہ بھائی اس کو تو کھیل نہیں بنانا نہیں آتی اس کو تو یہ بنانا نہیں آتا اولاد سب لادلی ہوتی ہے ڈپینڈ کیا جاتا ہے ان کے گھر کی سیچویشن پر اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ گوڑیا کو انہوں نے ساری چیزیں سکھائی تھی گوڑیا کی طرف تو کبھی پرانے ویلوگ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ نہیں آتا وہ نہیں آتا لیکن وہ لک آفٹر کرتی تھی مگر ابھی جو سیچویشن میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ پوری پوری سیچویشن میرے اپنے انیالیسز ہیں کیونکہ دیکھیں وہ کچھ بھی اپ ڈیٹ نہیں دیں گے وہ پرانے پرانے ویلوگس اپلوڈ کر رہے ہیں کیوں کیونکہ انہیں اپنے گھر کی سیکریٹس کو رکھنا ہے مینٹین رکھنا ہے اپنے گھر کی پرائیویسی کو نہ امبر بتائے گی نہ ایدر موطر بتائے گی نہ ایدر گوڑیا گوڑیا کی تو کنڈیشن بھی ایسی نہیں ہے اس کو تو ابھی یوٹیوب اچھا ہی نہیں لگ رہا ہوگا بلکل اور یہ ہو سکتا ہے کہ گوڑیا کی طرف سے ہی مذہر ہے یا اس کا بھائی ہے تحسین وہ پرانے ویلوگ اپلوڈ کر دیں کیونکہ ویوز چاہیے ہوتے ہیں ہر یوٹیوبر کو ٹھیک ہے اور یہاں پر جب یہ بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے گا اس کا ابھی حقیقہ ہو جائے گا جب تب یہ شاید اس بات کو ریویل کریں گے مگر بیبی جو ہے وہ ابھی سامنے نہیں آئے گا بلکہ کافی عرصے تک سامنے نہیں آئے گا کیونکہ اس کا فیس ریویل نہیں کریں گے کیونکہ ان کی کوئی بھی بات ہوتی ہے نا وہ پھر بہت زیادہ پانک ان کو ہوتی ہے اور مختلف ان کو پھر شکایتیں بھی ہوتی ہیں لیکن دیکھیں میں یہ کہتی ہوں اپنے انیلیسس سے پھر ہم بات ڈسکور کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہوگا اور 99% آپ دیکھئے گا یہی سیچویشن آپ کو ملے گی اچھا دوسری بات میں ایک بات بتاؤں کہ گڑیا نے کہا کہ آپ بچوں کو نہیں لایا کریں بیچ میں کسی جو ہونے والی اولاد ہیں ان کی دیکھیں ہونے والی اولاد ہو یا ہو چکی ہو جو اولاد بچوں کو کبھی بھی خدا نہ خاصتہ کوئی نیگٹیف ورڈس میں نہیں لائے گا اور یہاں پہ میں لاس میں یہ بھی کہہ دوں کہ ان کے ہاں جو بیبی ہوا ہے وہ اللہ تعالی ان کو مبارک کرے کیونکہ یہ ایک ایک جنرل کانسپٹ ہے یہ ایک جو آگے اللہ تعالی جو ہے انسان کی ریپروڈیکشن ہوتی ہے اس کی نسل بڑھتی ہے اللہ نہ کرے خدا نہ خاصتہ کوئی کسی کے بچوں کو برا نہیں کہے گا نہ ہی کسی کو کوئی بد دعا دے گا ہمارا جنرل کانسپٹ صرف ان کے جو ویلوگ سے اس میں کیا ہو رہا ہے اس سے مطلب ہے ہمارا خدا نہ خاصتہ ان کا گھر تباہ کرنا یا بچوں کو برا بولنا ایسا مطلب نہیں ہے اسپیسیفکلی میں اپنے چینل میں بتا رہی ہوں کہ میرے چینل میں کسی کو پرسنلی اٹیک کر کے کسی کا گھر خراب کرنا کبھی بھی مطلب نہیں ہوتا اپ ڈیٹ میرے اپنے انیلیسس کے مطابق ہے اور آپ کو جو ایکچوال جو پتا چلیں گی چیزیں وہ بھی اس سے ملتی جلتی پتا چلیں گی اچھا یہاں پہ میں بتا ہوں ویلوگ ہو گیا اٹھ لاس میں میں وہی کہوں گی جو ہر تفا کہتی ہوں if you like my video say hit the back icon i will sign in in next vlog till then اللہ حافظ بائی بائی